السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے آسو علامہ ابن حجر مکھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا تیس یس چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اور ایک رکعت میں قرآن شریف ختم کرنا متواتر سنت سے ثابت ہے نماز میں اس قدر روتے تھے کہ ان کے پڑوسیوں کو بھی ان پر رحم آتا تھا خیرات الحسان پیچ نمبر 50 علاوہ ازی مناقب ابو حنیفہ حنیفہ امام زہبی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 21 سے 23 تک یہ تفصیلات آتی ہیں اسی طرح محدث فدیل من دکین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین کی جماعت میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اچھی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور وہ نماز شروع کرنے سے پہلے روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہنے والے کہتے تھے خدا کی قسم یہ خدا سے ڈرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی انہیں دیکھا تو وہ کسرت عبادت کی وجہ سے پرانی مشک کی طرح نظر آتے تھے خیرات الحسان پیچ نمبر ففٹی ون یعنی اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اتنا زیادہ گریہ کرتے تھے اتنا زیادہ اپنے رب کے آگے رونے والے تھے اجزو انکساری کرنے والے تھے کہ ان کو دیکھ کر کیوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی پرانی مشک کو دیکھ رہے ہیں مشک کیا ہوتی ہے پرانے زمانے میں جو لیدر کے پاؤچز ہوتے تھے جس میں پانی کیری کر کے لے کے جاتے تھے تو اب استعمال ہوتے ہوتے لیدر کے اوپر آپ کو لیدر ابھی آپ نے کبھی پرانا لیدر دیکھا ہو تو کیسے ہو جاتا ہے تو ایسے مشک ہو جاتی تھی سوک جاتی تھی بہرال ایک رات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سورہ قمر کی ایک آیہ مبارکہ پڑھ رہے تھے یہ سورہ قمر کی آیہ نمبر فورٹی سکس ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بَلِن سَعَتُ مَوْعِدُهُمْ وَسْسَعَتُ عَجْهَا وَأَمَرُ یعنی بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور ناغوار چیز ہے تو جب قیامت کی اس تذکرے والی آیت پر پہنچے تو رونا شروع کر دیا اور روتے رہے خیرات الحسان پیج نمبر ففٹی ون اسی طرح امام ابو حنیفہ کی ایک رات کی تلاوت کا بیان آتا ہے کہ ایک رات تلاوت کرتے ہوئے سورہ تور کی آیہ نمبر چوئنٹی سیون پر پہنچے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا جب جھلسا دینے والی ہوا کے لیے سموم کا لفظ استعمال ہوا ہے اصل میں لفظ سموم اس کا معنی سخت گرم ہوا کے اس سے مراد کہ وہ لوکی لپیٹیں جو دوزق سے اٹھ رہی ہوں گی اس سے ہمیں بچا لیا تو جب اس آیت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھتے رہے کہ یہ ہمارے رب کا ہم پر فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا خیرات الحساد پیج نمبر ففٹی ون اور اسی واقعے میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ پڑھتے رہے اور ساتھ روتے رہے یہاں تک کہ صبح کی آزان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہی ہے نا کہ اللہ والے جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر ان پر جو کیفیتیں تاری ہوتی ہیں ان کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے اس کا اندازہ اسی کو ہے جو ان کیفیتوں سے گزرتا ہے حضرت یحیاء بن القطان فرماتے ہیں کہ میں نے جب امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خدا سے ڈرنے والے ہیں ایک رات ایک ایسی آیت پر پہنچے کہ اسے پڑھتے رہے اور روتے رہے وہ آیہ کیا تھی وہ سوہی صورت القمر کی آیہ نمبر 47 اسے پڑھتے رہے اور روتے رہے بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے اس واقعے کو مناقب ابی حنیفہ پیج نمبر 32 پر روایت کیا گیا ہے اسی طرح یزید بن لائس کہتے ہیں کہ امام صاحب نے عشاء کی نماز میں سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہ پڑھی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس نماز میں بحیثیت مقتدی کے پیچھے کھڑے تھے تو میں نے نماز سے فارغ ہو کر امام ابو حنیفہ کو دیکھا وہ پریشان بیٹھے ہیں ان کا ساز بھی صحیح طور سے نہیں آ رہا ہے میں سمجھا کہ شاید ان کو دل کے مرض ہے میں چراخ کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا آیا پھر میں صبح صادق کے بعد آیا تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے اپنی داڑی کو ہاتھ سے پکڑے رو رہے تھے اور کہتے تھے اے وہ ذات جو خیر کے ذرے ذرے کا بدلہ دے گی اور شر کے ذرے ذرے کا بدلہ دے گی تو نومان کو جہنم اور اس کے قریب کرنے والی چیزوں سے بچا کر اپنی رحمت کی وسعت میں داخل کر اللہ اکبر اللہ اکبر خیرات الحسان پیج نمبر 52 ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا جب وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے چٹائی پر ان کے آنسو گرنے کی آواز میں سن رہا تھا کہ گویا بارش ہو رہی ہے اور رونے کا اثر ان کی آنکھوں اور ان کے رخصاروں یعنی ان کی چیکس پر نظر آتا تھا اللہ اس پر رحم کرے اللہ اس سے راضی ہو اس واقعے کو بھی خیرات الحسان میں نقل کیا گیا ہے پیج نمبر 54 اسی طرح یزید بن کمیت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے غلام نے ان کے سامنے ریشم کی گٹھڑی کھولی جس میں سرخ سبز اور زرد رنگ کا ریشم تھا یہ دیکھ کر غلام نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں یہ سن کر امام ابو حنیفہ رو دیئے اور اس قدر روئے کہ سر اور کندھے حرکت کرنے لگے اور غلام سے کہا کہ دکان بند کر دو اور جلدی سے سر ڈھاپے ہوئے چل دیئے جب دوسرا دن ہوا تو مجھ سے کہا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے کی جرت نہیں کر سکتے جنت تو وہ مانگے جس نے اس کو رازی کر لیا یعنی نفس کو جنت کے لیے ہم جیسوں کو تو عفو اور معافی کا سوال کرنا چاہیے یعنی جنت کا سوال تو ہو لیکن کیا ہو اتنی عجزو ان کے ساری ہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ سے عفو اور معافی مانگنی چاہیے وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے اللہ اکبر یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں بھائی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم اور اہب ہم بس وہی ہیں کہ بس ہم اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں بعضی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ واقعات پڑتے ہیں تو ان کی اس بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ان کو کچھ اور ہی رنگ دے دیتے ہیں بہرحال منعقب ابی حنیفہ جو امام زہبی نے لکھی ہے اس کے پیج 23 پر یہ واقعہ آتا ہے اور پھر خیرات الحسان میں بھی آتا ہے یہ چند ایک واقعات تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ سے انشاءاللہ تعالی اور کچھ واقعات اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب جب پڑھیں تو ایک اثر ہو اور وہ اسی صورت میں آئے گا جب اس کتاب سے دل لگے یہ کتاب میں انسان جو ہے اپنے آپ کو ذرا محنت تو کریں نہ ہم محنت نہیں کرتے اس کا نتیجہ ہے کہ اثر نہیں پاتے ثواب ملتا ہے پڑھنے کا پر ایک اثر اور چیز ہوتی ہے پھر اس اثر سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے پرہزگاری پیدا ہوتی ہے قرب الہی پیدا ہوتی ہے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی